جوانو آؤ میں تمہیں زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ سناتا ہوں عبرتناک واقعہ سناتا ہوں اس واقعہ نے لاکھوں کرونوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا لاکھوں کرونوں بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا ایک شخص کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا جاتے جاتے یہ کسی سہراں میں پہنچا اس کے پاس کھانے پینے کا جتنا بھی ساز و سامان تھا وہ ختم ہو گیا کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی بھوک نے اسے پاگل کیا ہوا تھا پینے کے لیے پانی نہیں تھا خوش کا حلق پانی مانگ رہی تھی خالی پیٹ پانی مانگ رہا تھا اب مرتا کیا نہ کرتا ادھر کو دیکھتا ہے ادھر کو دیکھتا ہے کوئی بستی نظر نہیں آتی کوئی بستی نہیں کوئی مکان نہیں کوئی گھر نہیں نہ چریند نہ پریند اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے اور سورج کی گرمی کی تپش کے سوا کچھ بھی نہیں کڑکتی دھوپ ہے تکتی ریت ہے ادھر کو دیکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے پانی کا ایک گھونٹ مل جائے نہیں تو میں مر جاؤں گا اتنے میں دور سے اسے ریت کے ٹیلے نظر آئے ٹبے نظر آئے ان ٹبوں کی طرف بڑھا ان ٹیلوں کی طرف بڑھا کہ ان کے اوپر چڑھ کے گرد نواہ دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی آبادی ہو کہیں سے کوئی بستی نظر آ جائے ان بستی والوں سے پانی مانگ کر روٹی مانگ کر اپنے پیٹ کی بھوک مٹا سکو یہ بھوک کا مارا پیاس کا مارا شخص یہ مسافر ٹیلوں کی طرف بڑھا ٹبوں کی طرف بڑھا جیسے ہی یہ ٹیلے کے قریب گیا جیسے ہی یہ شخص ٹبے کے قریب گیا تو اس نے سنا کہ ٹبے کے دوسری طرف سے کسی جانور کے رینگنے کی آواز آ رہی ہے ٹبے کے دوسری جانب سے جانور کے بولنے کی آواز آ رہی ہے اس جانور کے بولنے کی آواز نے اس کی جان میں جان ڈال دی کہ اگر یہاں جانور رہتے ہیں تو ظاہر ہے جانوروں کی دیکھ بال کرنے والے جانوروں کو چرانے والے انسان بھی تو ہوں گے اب یہ جانور کون سا تھا یہ گدھا تھا جو رینگ رہا تھا جو ڈھینچو ڈھینچو کر رہا تھا یہ شکر کرنے لگا کہ آپ کوئی امید کا چراغ روشن ہونے لگائے اب پانی کا گھونٹ مل جائے گا کھانے کے لیے روٹی کے دو ٹکڑے مل جائیں گے اور میری جان بچ جائے گا اس نے ہمت نہ ہاری ٹیلے کی طرف بڑھتے بڑھتے بڑی مشکل سے یہ ٹبے کی اوپر چڑھا ٹیلے کی اوپر چڑھا دوسری طرف کیا دیکھتا ہے ایک قبرستان ہے اس نے ایک ایسا منظر دیکھا اس منظر نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی اس منظر نے اس کے ہوش اڑا کے رکھ دی اس حیرتناک اور عبرتناک منظر نے اسے اس کی بھوک پیاس بھولا کر اسے خوف میں ڈال دیا وہ منظر کون سا تھا جیسے ہی یہ ٹبے کی اوپر چڑھا تو دوسری طرف دیکھا ایک قبرستان ہے قبرستان کی ایک قبر ہے اس کے اندر بہت بڑا سراخ ہے اور سراخ کے اندر سے ایک گدھا نکلتا ہے گدھا اپنا سر نکالتا ہے وہ تین مرتبہ رینگتا ہے دھینچو دھینچو کرتا ہے تین مرتبہ رینگنے کے بعد قبر کے اندر چلا جاتا ہے یہ اثر کا وقت ہے ایک گدھا قبر سے باہر نکلا تین مرتبہ اس نے رینگا تین مرتبہ دھینچو دھینچو کیا اس کے بعد قبر کے اندر چلا گیا قبر کے اندر سے گدھا نکلتا ہے زور زور سے ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہوا قبر کے اندر چلا جاتا ہے قبر کے اندر کے یہ منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے حیرانگی کی تل تل میں بھنس گیا اسے اپنی بھوک بھول گئی پیاس بھول گئی قبر کے اندر سے نکلنے والے گزے نے اسے حیرت میں ڈال کے رکھ دیا اس کے رونگٹے کھڑے کر دی اسے ایک عجیب خوف میں مبتلا کر دیا اس شخص نے دیکھا اس قبرستان سے دو چار میل دور ایک بہت بڑی بستی ہے اس نے سوچا کہ اب پانی ملے نہ ملے روٹی کا ٹکڑا ملے نہ ملے ان بستی والوں سے جا کر اتنا پوچھتا ہوں کہ آخر یہ کس کی قبر ہے اور اس نے زندگی کیسے گزاری زندگی کے لمحات کیسے گزارے زندگی میں کون سے ایسے گناہ کرتا تھا کہ آج اللہ تعالی نے اس عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے جو بھی دیکھتا ہے عبرت حاصل کرتا ہے جو بھی دیکھتا ہے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے بستی میں رہنے والوں سے جا کر پوچھوں تو سعی کہ آخر یہ قبر والا کون سے ایسے گناہ کرتا تھا یہ کس کی قبر ہے عورت کی قبر ہے یا مرد کی قبر ہے یہ لڑکی کی قبر ہے یا لڑکے کی قبر ہے مسافر نے کیا کیا جلدی سے قبرستان کا راز کر کے بستی کی طرف بڑھا بستی کے ایک گھر جا پہنچا کہ معلومات لوں اس حقیقت سے اگاہ ہو جاؤں کہ قبر کے اندر سے رینگتا ہوا گدھا بہر کیوں نکلتا ہے اور ایسا کب سے ہو رہا ہے ایک گھر کے دروازے پر جا کر اس مسافر بھوکے اور پیاسے نے خوف میں مبتلا شخص نے دستگ دی ایک دروازے پر دستگ دی تو اندر سے ایک شخص بہر نکلا اس نے پوچھا بھائی میں مسافر ہوں لمبا سفر کرتے ہوئے کہیں جا رہا تھا تو میرا گزر آپ کی قبرستان سے ہوا یہ جو سامنے قبرستان نہیں پڑھا قبرستان سے میرا گزر ہوا اثر کا وقت تھا میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک قبر کی غار کے اندر سے ایک گدھا بہر نکلا ہے اس نے تین مرتبہ زوردار آواز سے دھینچو دھینچو کیا ہے تین مرتبہ آواز لگئی اونچ اونچی آواز لگئی اور پھر قبر کے اندر چل گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس کی قبر ہے اور یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آواز آپ لوگ کو بھی سنائی دیتی ہے یہ صرف میں نے ہی سنی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ گدھا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے یہ صرف میں نے ہی دیکھا ہے اس نے کہا بھائی ان سب بستی والوں نے دیکھا ہے اور ایک شخص نے نہیں پورے علاقے والوں نے دیکھا ہے اور صرف علاقے والوں نے نہیں پورے شہر والوں نے دیکھا ہے اگر تم اس حقیقت سے اگاہ ہونا چاہتے ہو اگر تم اس قبر والے کے بارے میں اور زیادہ معلومات لینا چاہتے ہو تو وہ سامنے دیکھو قبرستان کے بلکل کونے پر ایک چھوٹی سی چھونپڑی ہے پرانی سی چھونپڑی ہے اس کے اندر ایک بڑی عورت بٹھی جا کر اس سے اگاہی وصول کر جا کر اس سے اگاہی لے جا کر اس سے معلومات لے لو وہ جو بھی بتائیں گے حقیقت بتائیں گے جا کر حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ اب یہ شخص بوجھل قدموں کے ساتھ یہ سوچتا ہوا کہ یا اللہ آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کیے ہوں گے کہ تُو نے اس قبر والے کو عبرت کا نشانہ بنا دی یہ سوچتے ہوئے یہ مسافر شخص اس بڑھیا کے خیمے کی طرف بڑھا قبرستان کے کونے پر ایک چھوٹی سی جھومپڑی کی طرف بڑھا جھومپڑی کی جیسے ہی اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے ایک بڑھیا بیٹھی ہے جو زارو قطار رو رہی ہے اس کی آنکھوں میں آنسوں اس کی چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں اس کی چہرے پر خوف اور دب دبے کے آثار ہیں وہ روتی چلی جا رہی ہے کہتی اللہ میری بیٹی کو ماف کر دی اللہ میری بیٹی کو ماف کر دی کہتا ہے میں نے جا کر بڑھیا کو سلام کیا بڑھیا نے میرے سلام کا جواب دیا اور ساتھ میں میں نے وہی سوال دو رہایا بڑھیا میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا میرا گزر ایک قبرستان سے ہوا قبرستان کی ایک قبر کے اندر سے سراخ سے گدھا بہر نکلا ہے اونچی اونچی آواز بے رینگنے لگا پھر اندر چلا گیا میں اس حقیقت سے اگاہ ہونا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کس کی قبر ہے اس بڑھے عورت نے کہا بیٹے یہاں بیٹھو تم میرے مہمان ہو پہلے میں تمہیں پانی پلاتی ہوں پھر تجھے کھانا کھلاتی تمہیں کھانا کھلانے کے بعد تمہاری خدمت کرنے کے بعد پھر میں تمہیں قبر والے کے بارے میں سب کچھ بتاؤں کہتا ہے یہ سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا کہ میری پیاس بھی بجھ جائے گی میری بھوک بھی مٹ جائے گی اور میں اس حقیقت سے اگاہ بھی ہو جاؤں گا پھر جو گناہ اس مرنے والے نے کی اس قبر کے اندر سونے والے نے کی ان گناہوں سے میں جلد ہی توبہ کر لوں بڑھیا نے پہلے اسے پانی دیا پھر اسے کھانا کھلائے اس کی خدمت کرنے کے بعد کہا بیٹے جس قبر کے بارے میں تم مجھ سے جاننا چاہتے ہو جس قبر کے بارے میں تم معلومات لینا چاہتے ہو وہ قبر کسی اور کی نہیں ہے وہ قبر میری سگی بیٹی کی قبر ہے اس کی عمر بائیس سال تھی میری بائیس سالہ بیٹی کی وہ قبر ہے اس شخص نے کہا اماں اگر وہ واقعی تمہاری بیٹی ہے تو مجھے اتنا بتا دو کہ تیری بیٹی زندگی کس طرح کی گزار کے گئی ہے تیری بیٹی اپنی زندگی میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ ان گناہوں کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے تیری بیٹی کو عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے تو اس بڑھی اماں نے کہا بیٹے میری بیٹی تین گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی میری بیٹی تین گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی پہلا گناہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو بڑے ہی حسن و چمال سے نواز رکھا تھا میری بیٹی زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی جو بھی ایک آنکھ دیکھتا بار بار دیکھنے کی تمنہ کرتا جو بھی میری بیٹی کا ایک بار حسن دیکھتا بس فریفتہ ہو جاتا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا میری بیٹی کی اوپر لیکن میری بیٹی نافرمان نکلی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا نہ کر سکی اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال نہ کر سکی اللہ نے میری بیٹی کو خوبصورتی دی حسن و جمال دیا لیکن وہ کمبخت اس طرح کے نکلی کہ وہ اپنے گھر میں غیر مہرہ مردوں کو بلاتی تھی غیر مہرہ مردوں کو اپنا حسن دکھاتی تھی اپنا خوبصورت جسم دکھاتی تھی نفسانی خواہشات پوری کرواتی تھی ان سے گناہ کرواتی تھی جب جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو خوب میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی خوب بال سمار کے گھر سے باہر نکلتی تھی اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے ویرے نتھو خیرے کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور اسے پتا چلے کہ میں کتنی حسین و جمیل ہوں لیکن یہ نادان نہیں جانتی تھی تھی کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ حسن خاک میں ملنے والا ہے یہ نادان نہیں جانتی تھی کہ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے ہاں ہاں انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر چار دن کی محلت پا کر حسرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے اپنی حیثیت بھول جاتا ہے اپنی ذات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیت جیت تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے اے حضرت انسان تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی تیرے اندر چھپی میں کی اوقات تو بس اتنی سی کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا اور جب تو دنیا سے رخصت ہوا تھا اگلے جہان میں گیا تھا قبر میں گیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تجھے رخصت کیا تھا تو فخر کس بات کرتا ہے میری بیٹی اپنے حسن کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے حسن و جمال کی وجہ سے خود کو دوسروں سے افضل سمجھتی تھی کسی کو سلام کرنا گوارہ نہیں کرتی تھی خود کو دوسروں سے افضل دوسروں کو خود سے کم تر سمجھتی تھی یہ پہلا گناہ تھا دوسرا گناہ تھا کہ وہ اللہ کے حضور جھکتے نہیں تھی وہ نماز نہیں پڑھتی وہ سجدے نہیں کرتی تھی میں کہتی تھی بیٹی اللہ کا کھا کر اللہ کا پی کر اللہ کی نافرمانی کرتی وہ تجھے شرم نہیں آتی سب کچھ اللہ کا ہے کھاتی اللہ کا ہو پیتی اللہ کا ہو اللہ سے حسن لے کر آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو تو پھر اس اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتی جب جب اثر کا وقت آتا تھا میں کہتی تھی بیٹی اثر کی نماز بہت قیمتی نماز ہے اثر کے سجدے بہت ہی قیمتی سجدے ہیں اثر کی نماز زائے مت کیا کر اثر کا وقت زائے مت کیا کر اثر کا وقت گناہوں میں مت گزارا کر جب میں بیٹی کو بار بار نماز پہنے کا کہتی تو آگے میری بیٹی مجھے کہتی تھی کہ ہر وقت تنگ ہی کرتی رہتی ہو ہر وقت گدھے کی طرح دھینچو دھینچو ہی کرتی رہتی ہر وقت گدھے کی طرح مجھے بگارتی رہتی ہو رینگتی رہتی ہو کبھی کبھار چپ بھی کر لیا کرو جب ایک بار میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھتی نماز اللہ اکبر اس طرح کی باتیں کرتی تھی نازیبہ کلمات بولتی تھی نازیبہ جملے بولتی تھی چپ چپ میں اسے کہتی تھی بیٹی اٹھو جس مالک کا کھاتے ہیں سجدوں کے ذریعے اس کی شکر گزاری کریں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی کے ذریعے اس مالک کی شکر گزاری کریں تو آگے کہتی تھی چپ کرو بکواس بند کرو چو ڈینچو کرتی ہی رہتی ہو ہر وقت گدھے کی طرح رنگتی ہی رہتی اس نے ایک مرتبہ نہیں میرے اوپر ہزاروں مرتبہ ہاتھ اٹھائے میرے اوپر تھپڑوں کی بارش برسائی مجھے مارا پیٹا الٹا یہ بھی کہتی تھی کہ گدھی کی طرح رنگتی رہتی تھی میں اس سے ناراض تھی اللہ کے حضور دعائیں کرتی تھی اللہ اسے جلد مار دے اس کی جمانی خاک میں ملا دے اس کے اندر کی چھپی میں خاک میں ملا دے اس کا حسن خاک میں ملا دے اللہ نے میری دعا قبول فرمائی یہ بدبخت مر گئی اور جس وقت یہ مری تھی اس حال میں مری تھی کہ میں ماں اس پر ناراض تھی جب یہ قبر کے اندر گئی تھی تب سے لے کر آج تک لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں اس کی قبر کے اندر چیخو پکا رہے ہیں یہ قبر کے اندر چیختی ہے چلاتی ہے جب سے عزیز و قارب نے اسے دفنایا اس کی تدفین کی دفنانے کے بعد کچھ دن لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا بستی والوں نے سنا اس کی قبر کے اندر چیخو پکار تھی کہتی تھی ہائے مجھے بچھاؤ مجھے بچھاؤ میری قبر کے اندر آگے بچھویں آگ نے میری قبر کو لپیٹا ہوا ہے میری نیچے آگ اوپر آگ دائیں بائیں آگے خدارہ مجھے خدا کے عذاب سے بچا لو جو بھی اس کی درد بھری آواز سنتا چیخو پکار سنتا خوبہ کیے بغیر نہ رہتا یہ عبرت کا نشانہ بنی ہوئی تھی لیکن میں اس پر سخت ناراض تھی جب بستی والوں نے روزانہ کی اس کی چیخو پکار سنی تو بستی والے میرے پاس آئے ہاتھ جوڑ کے عرضیاں کرنے لگے بی بی جی اپنی بیٹی کو ماف کر دو بستی والوں کی باتیں سن کر میں نے کہا اللہ میں نے بیٹی کو ماف کیا میں نے ماف تو کر دیا ہے اب اس کی چیخو پکار تو ختم ہو گئی لیکن جب جب اثر کا وقت آتا ہے روزانہ اثر کا جب وقت آتا ہے تو یہ قبر سے باہر نکلتی ہے گدھے کی شکل اختیار کرتے ہیں گدھی کی شکل اختیار کر کے قبر سے باہر نکلتی ہے اور تین مرتبہ گدھے کی طرح آوازیں نکلتی ہیں رینگتی ہیں پھر قبر کے اندر چلی جاتی ہے اللہ اکبر جو بھی دیکھتا ہے توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے لاکھوں کرونوں بھٹکے ہوئے نوجوان اس کو دیکھ کر راہ راست پر لگے لاکھوں کرونوں بھٹکے ہوئی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ کر اللہ اکبر عبرت حاصل کر گئی ہیں یہ لوگوں کی عبرت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے میں کہتی تھی بیٹی اوٹھ جس کا کھاتے ہیں اس کے گیت گئے ہیں جس رب کا کھاتے ہیں اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں یہ کہتی تھی بکواس بند کر ہر وقت گدھے کی طرح تو رنگتی ہی رہتی ہے بیٹے تم بھی دعا کرو اور میں ہر وقت دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ میری بیٹی کو معاف کر دے لیکن ابھی تک یہ معافی کی جو دعا ہے نا قبول نہیں ہو رہی دعا کرو اللہ میں ماں کی دعا بیٹی کے حق میں قبول فرمائے اور میری بیٹی قبر بند ہو جائے یہ گدھے کی شکل اختیار کر کے روزانہ قبر سے باہر نہ نکلے اے اسلام کی مقدس شہزادیوں آج تمہاری جوانیاں کی سرخ پہ چل پڑی ہیں آج تمہاری جوانیاں کی سمٹ پہ چل پڑی ہیں کی سائٹ پہ چل پڑی ہیں جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ تم نے مرنا بھی ہے جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ تم نے قبر میں بھی جانا ہے اللہ رسول کو مو بھی دکھلانا ہے یہ کالی شکل لے کر گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر مدینہ والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی تمہیں حیاء نہیں آئے گی کون سا مو لے کر جاؤ گے کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے تم لوگوں نے وہ والا واقعہ بھی سنا ہوگا ایک نوجوان کی بہن کا انتقال ہو گیا انتقال ہوا غسل کفن دینے کے بعد اس کی میت کو دفنایا گیا دفن کرنے کے بعد بھائی کو پتہ چلا کہ اس کے روپوں کی تھیلی قبر کے اندر رہ گئی اس کے گمان میں تھا کہ وہ جو روپوں کی تھیلی گم ہوئی تھا پیسوں کی تھیلی گم ہوئی ہے نا وہ قبر کے اندر ہی رہ گئی اب بھائی نے کیا کیا گھر سے قدال اٹھایا ایک بار پھر سے قبر کھودنی شروع کر دی بہن کی قبر کھودنی شروع کر دی اندر سے تھیلی تو نہ ملی مگر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک بار لہت میں اتر کے دیکھوں کہ میری بہن کس طرح پڑی ہوئی ہے کہیں میری بہن کا چہرہ کعب شریف سے ہٹ تو نہیں گیا کس حال میں پڑی ہے جیسے ہی اس نے اینٹ نکالی اور لہت کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو کیا دیکھا چیخ نکل گئی بھائی کی کہ میت کے پیر اس کے بالوں کے ساتھ بندے ہوئے میت کے پیر بہن کے پیر اس کے بالوں کے ساتھ بندے ہوئے اور قبر کے اندر تپش ہی تپش ہے اس کی نشیلی آنکھوں کو بچھو کھا رہے ہیں اس کی موٹی تازی گانوں کو قبر کی کیرے کھا رہے ہیں اس کے جسم کو قبر کے مکوڑے کھا رہے ہیں اللہ حکم اور اس نے جلدی سے قبر بند کی جلدی سے مٹی کے ساتھ بند کی دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا ماں سچ سچ بتانا تیری بیٹی کس طرح کی زندگی گزار گئی ہے تو آگے ماں نے کہا بیٹے بار بار پوچھ بھی رہے ہو تو حقیقت بتا ہی دیتی ہوں تیری بہن کے لوگوں سے ناجائز تعلقات تھے تیری بہن تیری غیر مجلدی میں غیر محرم بردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی اور ان سے باتیں کرتی تھی نفسانی خواہشات پوری کراتی تھی ان سے گناہ کرواتی تھی جب جب گھر سے باہر نکلتی تھی اس سوچ کی بنیاد پر کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے حسن پر مائل ہوں اور گناہ کرنے پر مجبور ہو جائیں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لئے غنیمت ہیں انہی لمحوں میں کچھ کر لو انہی لمحوں میں توبہ کر لو اللہ کے ساتھ صلح کر لو اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لو ناراض رب کو منالو معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے